مستو تیرہ کس انویس سن تالیس کو رات گیارہ بچکر انسٹھ منٹ پر مصطفیٰ علی حمدانی نے پاکستان بننے کی خبر لاہور سر ریڈیو پر دی تھی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جنا تھے اور پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان پاکستان کا پہلا کیپٹل کراچی تھا پاکستان کے پہلے چیز رسچس سر عبدالراشد تھے پاکستان کا جھنڈا سید امیر الدین قیدوائی نے ڈیزائن کیا تھا اور پاکستانی طرح نہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا 1947 میں پاکستان یون کا ممبر بن گیا تھا 1948 میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاہ ہوا تھا 1948 میں پاکستان کی پہلی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تیری یاد تھا 1952 میں سوئی کی علاقے میں گیس دریافت ہوئی جس سے آج ہم سوئی گیس کہتے ہیں 1954 میں اردو پاکستان کی قومی زبان بن گئی 1955 میں پی آئے کو لانچ کیا گیا تھا 1958 میں پاکستان نے پہلا ماشاءاللہ لگا اور جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے 1960 میں پاکستان نے اولمپس پتنا پہلا گول میڈل ہاکی میں جیتا 1967 میں اسلام آباد پاکستان کا کیپیڈل بن گیا 1969 میں پاکستان میں دوسرا ماشاءاللہ لگا اور جنرل یایہ خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے 1971 میں پاکستان سے ایس پاکستان الہیدہ ہو گیا جو کہ بنگلہ دیش بن گیا 1973 میں ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے نوے وزیراعظم بن گئے 1977 میں زیاہاللک نے پاکستان میں تیسرا ماشاءاللہ لگا دیا 1979 میں ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی 1988 میں جنرل زیاہاللک کی ایک پیرن پریش میں موت ہو گئی اور اسی سال بینے زیر بھٹو پاکستان کی وزیراعظم بھی بن گئی 1990 میں نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم بن گئے 1991 میں جہانگیر خان مسلسل دسمی بار برٹے شوپن جیت گئے 1992 میں پاکستان فریکٹ ورلڈ کپ جیت گیا اور اسی سال آلم چلنا دنیا کے لمبے ترین انسان بھی بن گئے 1993 میں بینے زیر بھٹو پھر سے وزیراعظم بن گئی اور 1997 میں نواز شریف دوسری بار وزیراعظم بنے 1998 میں پاکستان آفیشلی نیوکلیر پاور منہ 1999 میں پاکستان میں چوتھا ماشاءاللہ لگا اور جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آگئے 2007 میں بینے زیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آگئی 2010 میں پاکستان میں سلاب کی وزیرا سے دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے اسی سال پاکستان کی تاریخ کا خطرناف تارین جہاز کا حادثہ بھی ہوا جس میں 143 لوگ مارے گئے تھے 2013 میں نواز شریف تیسری دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے 2018 میں عمران خان پاکستان کے بائیسی وزیراعظم بنے اور 2022 میں یعنی اسی سال 11 پارٹیز یعنی پی ڈی اپ نے مل کر عمران خان کو ہٹا دی اور اس وقت شہباز شریف پاکستان کے وزیراعظم ہے